اسلام علیکم میں ہوں شہ فسد اور امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج میں نے سوچا میتھی بہت اچھی آئی ہوئی ہے اور میتھی ہم یوں تو کڑھائی میں اور ساری چیزوں میں ڈالتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میتھی کی روٹی یا پراتھا بہت مرزہ لگتی ہے اور اس کے ساتھ میں بناوں گا آپ لوگوں کے لیے لال مرچی اور لہسن کی چٹنی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک رائتہ ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ رائتہ بنائیں گے تو کیا چاہیے کس طرح چاہیے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور میری تو یہ فیوریٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھ نہیں رکھ رہا اور میں کھائے جا رہا ہوں تو چلیے اب آپ کو بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور اس کو آپ آچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے اس میں ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے جناب یہ تو ہری چٹنی کی لئے گرین چٹنی موجود ہے ہمیں چاہیے زیرہ کٹی ہوئی لال مرچ نمک کا استعمال ہوگا میتھی آپ فریش دیکھ رہے ہیں میں نے کٹ کے رکھ لی ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے آٹا ٹھیک ہے نارمل آٹا ہم یوز کریں گے آپ چاہیں تو اگر وائٹ آٹا یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آٹے کو گونوں گا سائی چیزیں ڈال کے میں اس کو چوپر میں گون رہا ہوں ضروری نہیں ہے آپ نارمل جس طرح سے ہاتھ سے آٹا گونتے ہیں بلکل اس طرح سے بھی آپ گون سکتے ہیں اچھا وہ بچے بچیاں جو جو آٹا گونے سے گھبراتے ہیں ان کے لئے آپ چوپر میں گون سکتے ہیں میں نے لے لیا آٹا اب اس میں ہم ڈال دیں گے میتھی اچھا تقریبا میں نے اس میں یوز کیا ہے تقریبا تھری کپس ہم یوز کر رہے ہیں آٹا اور اس میں تقریبا دو کپ کے قریب میتھی میں نے اس کو صاف کر کے اور چوپ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نمک ڈالیں گے ایک آرڈنگ جو اور فلیور ٹھیک ہے تقریبا ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ بھی تقریبا ڈیٹھ کھانے کا چمچ آپ اس میں آٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ذرا سپائسی چاہیے تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں زیرا ہم ڈال دیں گے اس میں تقریبا ڈیٹھ کھانے کا چمچ دو سائز چیزیں ہم نے ڈال دیں اب یہ ہم ڈالیں گے ہری مرچ کی پیسٹ یعنی کہ جو ہم نے چٹی بنا کر رکھی ہے ہری مرچ کو پیس کے ہم نے رکھ لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے تقریبا ایک سے ڈیٹھ کھانے کے چمچ کے قریب اب اس کو ہم نے چوپر کو کیا کرنا ہے بس اس کو ہم نے آن کرنا ہے تاکہ اچھے سے آٹے میں میتھی اور تمام سپائسیز جو ہے مکس ہو جائیں اب ہم ہلکے ہلکے آٹے میں پانی ڈالنا شروع کریں گے تاکہ یہ گھننا شروع ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی کی کونٹریٹی بہت ہلکے ہلکے سے میں اس میں پانی آٹ کر رہا ہوں اور جہاں آپ دیکھیں کہ آٹا گیدر ہو گیا ہے آپ اس میں جڑ گیا ہے بس وہاں پہ آپ پانی کو روک دیجئے اور تھوڑی زیر چلائیے اس کے بعد ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ اس میں آٹا ڈالیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس آٹا بہترین سا گن چکا ہے اور اب اس کو ہم نکال کے تھوڑی زیر کے لیے آپ کو کہہ لیجئے کہ آدھا ایک گھنٹہ اس کو ریز دیجئے گا ٹھیک ہے فریج میں رکھ دیجئے اور آج کل موسم تھنڈا ہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ریز دیجئے گا تاکہ آٹا ہمارے پاس بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی روٹیاں بنائیں گے چلیجئے اب میں نے ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگایا تاکہ آٹے کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کی ایک بالسی بنا کے اور اس کو ہم رکھیں کیونکہ آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آٹا اگر ہم ویسے ہی رکھ دیتے ہیں بغیر آئل لگائے تو اس کے اوپر تھوڑی سی پاپڑی جمنا شروع جاتی ہے تو وہ چیز نہیں آنے چاہیے اب ہم اس میں کیا کر رہے ہیں پیڑے بنائیں گے اور پیڑے بنا کے ہم اس کی بنائیں گے چاہے روٹیاں بنا لیجئے اور میں روٹی کی طرح پراتھے بناوں گا یعنی کہ روٹی بنا رہا ہوں اندر آئل نہیں لگاؤں گا اور صرف اور صرف ہم اس کو اوپر آئل لگا کے اور پراتھے کے سٹائل میں ہم اس کی روٹیاں بنا لیں گے اچھے اب آپ چاہیں تو اس پر مکھن بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اب آپ توٹی آپ کی چوائس ہے کہ جو آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے پراتھے کے لیے آپ وہ چیز اس پر آئل یا گھی یا مکھن جو بھی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو چلی یہ تو ہمارے پاس پیڑے ریڈی ہو گئے اب ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی اس کو بیلنا شروع کرتے ہیں اور روٹی تیار کرتے ہیں اچھے بہت زیادہ آپ نے پتلی بھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں رکھنی اسی طرح جیسے یہ ہم میتھی کی روٹی بنا رہے ہیں اسی طرح سپائس پراتھ سپائسی پراتھا بھی میں نے آپ کو سکھایا ہے وہ لنک میں آپ کو دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھئے گا وہ بھی بہت مزدار لگتا ہے اور بیسن کی روٹی جس کو میسی روٹی کہتے ہیں وہ ہے اور آج کل مولی کے پراتھے یہ سب میں نے بنائے ہوئے ہیں آپ ویڈیوز میں جا کے یہ ساری ویڈیوز دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں چلی اب باری ہے اس کو سیکھنے کی تو چل ہم اس میں جو ہے سیکھ لیں گے اس کو اور ایک در سے جب سکھ جائے گی تو پھر ہم اس کو پلٹیں گے اور اس پر آئل یا گھی جو بھی آپ نے لگانا ہے آپ کو لگائیے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہماری یہ جو میتھی کی روٹی ہے یا آپ اگر پراتھا بنا رہے ہیں میں پراتھا بنا رہا ہوں تو پراتھا مائپس ہوگا تیہ بہت مرزار لگتا ہے صبح کے ناشتے میں آپ استعمال کیجئے دوپہر میں آپ کھا سکتے ہیں شام میں ہلکی پل کیجئے بھوک لگ جاتی ہے اس ٹائم بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون آپ اس کو لنچ باکس میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اگر یونیورسٹی گوئن بچے بچیاں جو گھر کا کھانا پریفیر کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے یہ روٹی اور ہیلت پوائنٹ آف یو سے تو خیر اس کی آپ کہلیں کہ افادیت بہت زیادہ ہے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو روٹی ہماری ہے وہ کیسی لگی تو اس طرح سے ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے سیک رہے ہیں اور اس کو اچھے سے کلر دیں گے اور کلر دینے کے بعد اس کو ہم اتار لیں گے تاکہ بلکل خوبصورت سی ہماری جو میتھی کی روٹییں وہ تیار ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اس میں میتھی آلو کے جو رائتہ بنتا ہے میتھی آلو کا رائتہ تڑکے والا وہ بھی آپ اس میں اس کے ساتھ دے سکتے ہیں میں اس میں اس کو سرف کر رہا ہوں لال چٹنی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ دہی اور ہری مرش کر رہا ہی تھا اور اس کے ساتھ لیسن لسوڑے اور مکس اچار کے ساتھ بہت اس کا کومبینیشن بہت پرفیکٹ آتا ہے مزیدار آتا ہے تو چلیے جی اسی طرح ہم ساری کی ساری جو روٹیاں ہیں ان کو ڈن کر لیں گے تیار کر لیں گے اور ایک کے بعد ایک ان کو نکالتے ہیں اتارتے ہیں اور پھر اب آ جاتے ہیں اپنی چٹنی کی جانب جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کا کومبینیشن چٹنی کے ساتھ اس روٹی کا بہت مزیدار آتا ہے تو چلیے دیکھیں خوبصورت سا کلر ہماری روٹی پر آ گیا ہے اور اب اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو ہم رکھتے ہیں اپنی پلاترن پر تو جی جناب ہمارے پاس روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور اب ہم تیاری کرتے ہیں چٹنی کی تو چٹنی کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سرکہ چاہیے تقریباً لحسن کے جوے چاہیے کٹی ہوئی لال مرچ کی پیسٹ چاہیے اور نمک چاہیے تو لحسن کے جوے تقریباً دس سے بارہ لے لیے ہیں اور چوتھائی کپ ہم نے لے لیے لال مرچ کی یہ پیسٹ ٹھیک ہے اور لال مرچ کی پیسٹ لے لیجئے اس کے بعد ہم لیں گے اس میں تقریباً نمک ایکارڈنگ یور فلیور اور ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ سرکہ ہم ڈالیں گے اس میں تقریباً چوتھائی کپ کے قریب ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھے سے پیسٹ لیں گے کر لیں گے تاکہ لیسن جو ہے وہ ہلکے سے اس میں چنکس اس کے رہ جائیں گے اور اگر آپ کو چنکس نہیں چاہیے بلکل پیور آپ کو پیسٹ چاہیے تو بلکل آپ اس کو اور پیسٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس تھوڑے سے موٹے ہیں اب میں دوبارہ سے اس کو ذرا سے چلاؤں گا تاکہ بلکل یہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے اس چنکس آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہمارے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو لیجی جناب ہمارے پاس لیسن اور لال میرچ کی چٹنی ہو گئی ہے تیار یہ چٹنی بہت مزیدار لگتی ہے پکوڑوں کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور فرائز کے ساتھ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اب میں بناوں گا جناب ہری مرچ کی پیسٹ کے ساتھ چٹنی دہی آپ دیکھیں گھر کا جمع ہوا دہی ہے بہترین سا میں نے جمع ہوا تھا اور اب اس کو ہم نے دہی لینا ہے اور دہی میں ہم ڈالیں گے ہری مرچ کی پیسٹ اس کے ساتھ جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو ہم کریں گے سرف تو آج کی ہماری دونوں ایک چٹنی اور ایک رائتہ بھی تیار ہے اس کے ساتھ میتھی کی روٹی بھی تیار ہے اور اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ساتھ اچار بھی رکھ دیا ہے لسوڑے کا لیسن کا اور مکس اچار تو اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے اور ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ میتھی کی روٹی کیسے لگی پراتھے کیسے لگے اور اچھے لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ کی جو ہے مس نہ ہو روزانہ جو ہم ویڈیو ڈالتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے خود بھی کیجئے اور اپنے ریلیٹیف سے دوستوں سے دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا تو چلیے جی اب میں تو اس کو کر رہا ہوں انجوائے آپ لوگ بنائیے انجوائے کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ